ایکسرسائز نمبر 6.4 کوسٹن نمبر 1 پارٹ 3 x2 equal to 5y اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ پیرابولا کی کس ایکویشن کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس بنتی ہے x2 equal to 4ay تو سلیوشن کی طرف چلتے ہیں x2 equal to 5y as standard form is x2 equal to 4ay ان دونوں ایکویشن کو compare کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 4a equal to 5 اب یہاں سے ہم کس کی value نکالیں گے a equal آجائے گا 5 by 4 اب یہ جو ہمارے پاس ہے ایکویشن اس کے حساب سے ہم focus vertex اور directrix find کریں گے تو focus equal آجائے گا focus equal to 0,a equal to 0,a کی جگہ پہ 5 by 4 vertex equal to 0,0 origin پہ یہ ہے تو 0,0 یہ آئے گا directrix ہمارے پاس آئے گا y equal to minus a تو y equal to minus 5 by 4 جب اس کا sketch بنائیں گے تو x-axis اور y-axis کی lines draw کریں گے right side پہ ہمارے پاس آئے گی positive x-axis left side پہ negative x-axis ہوتا ہے upward ہمارے پاس positive میں y-axis ہوتا ہے اور downward ہمارے پاس negative میں y-axis ہوتا ہے اب پہلے یہاں پہ ہم focus draw کریں گے تو focus ہمارے پاس ہے 0,5 by 4 تو یہاں پہ دیکھیں گے y-axis میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ x-axis میں تو یہاں پہ 0 ہے تو y-axis میں 5 by 4 ڈھولنا پڑے گا جو کہ ہمارے پاس positive ہے positive سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے upward direction میں دیکھنا کیونکہ positive point upward direction میں ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آجائے گا 0,5 by 4 اس کے علاوہ ہمیں vertex جو ہے وہ تو 0,0 ہے directrix ہے ہمارے پاس y equal to minus a مطلب y equal to minus 5 by 4 تو اس کو ہم downward direction میں یہ point draw کریں جو کہ ہمارے پاس 5 by 4 بنتا ہے 1.25 تو اس کو ہم 1 اور 2 کے center سے بھی تھوڑا سا پیچھے رکھیں گے اور 1.25 point draw کریں گے یہ ہمارے پاس sketch draw جائے گا اگر آپ یہ لیکچر کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں MCQs وہ بھی بالکل مفت 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 تو اب بھی ہماری app download کریں HIPPO e-learning program اور اس کے ساتھ ساتھ don't forget to like, share and subscribe to this channel موسیقی